بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور چوتھی بار جو ہے کراچی میں ہمارے دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے بم پھینکا اور اس کے بعد بخت کا نوائے وقت کے بھی کراچی میں فیرہ ڈالا مسئلہ مشتاق صاحب یہ ہے جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے حکومت ایک ہوتی ہے ریاست اس نے تو عرصہ ہوا آپ کو ابنڈن کر دیا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مثال کے طور پر مجھے ریکال کر کے ایک مرتبہ بتا دیں کہ جاتی عمرہ میں رائے ونڈ میں کا بطل ہوا ہے کوئی اٹیک یہ چکری کے ہمارے بہت بڑے راجپود ہیں ماشاءاللہ جب حکیم اللہ محسوس صاحب کی شہادت ہوئی ڈرون کے ذریعے تو انہوں نے اتوار کے دن پریس کانفرنس کر کے جو دھواندھار تخرید کی اس کو ذہن میں رکھیں اور مقابلہ کیجئے کہ جب کراچی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کی خاموشی جب یہ 23 افسی والوں کا واقعہ ہوتا ہے تو خاموشی اور کراچی گئے تھے تو جاتے ہوئے میں نے تمہیں کہا تھا جو برات کے دن کے تخیر عثمانی صاحب کے کٹوں میں بیٹھ کے کوئی دعا کروا رہے تھے اس صورتحال میں میں اور تم جنہیں صرف بولنا آتا ہے بولنے کے علاوہ یا لکھنے کے علاوہ آپ تو ایک کام نہیں آتا ہمارے بوٹھے سکرینوں پہ آتے ہیں ہم اپنی جان پہ تو کھلنے چلو اگر تم سوئیسائیڈل ہو اور تم کہتے ہو کہ نی جی بندہ ہائپیٹائٹس سی سے بھی مر سکتا ہے کینسر بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ خطاب تم لگاؤ ہیرو تم بنو مجاہد آزم تم بنو اپنا خطاب لگا کے اپنے اپینین دے رہے ہو اور وہاں جو کام کرتے ہیں مثلا بزنس ریکارڈر میں وہاں کے پریس ورکر وہاں پہ اور چھوٹے موردے کام کرتے ہیں گارڈ بیچارہ جو ڈرائیور گارڈ ڈرائیور ان بیچاروں کی زندگیوں سے کیوں کھیلتے ہو بھائی میرے تو وقت میں رہو چپ رہو اور کچھ اور موضوعات اچھے اچھے مزدہ کے بھی نہ آج کل امریکہ گئی ہوئی اپنے شوہر صاحب کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرو ایک نیرٹیو ہے یا تو وہ نیرٹیو دو اگر نہیں دے سکتے تو سیاسی بات کرتا ہے چھوڑ دو یہ ہے پیغام نہیں اگر اس کا آپ نہیں جواب دیں گے میں دیکھیں ہم جو صحافت کر رہے ہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہم جہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ کیا ہم یعنی ریاست کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں جی نہیں کوئمنٹ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اگر بیٹھے ہو تو کب کے فارق ہو چکے ہوتے ہیں ہم نہیں بیٹھے نا اللہ کے آسرے پر اور اپنی میڈنیس پر تو ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس دو دن کی زندگی کے لیے کہ جو بھیک میں کسی سے مانگ کے کہیں کہ اچھا جی ماشاءاللہ بقاعدہ یہاں پر شریعت کے نفاظ کے لیے بہت بڑے ایمان والوں کی جو ہے نا وہ ایک طرح کے ایک جہاد ہے ایک فستائی ریاست اور حکمت کے خلاف یہ ٹھیک ہے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں یا ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے لوگو ہتھیار تو سرکار نے بھی پھینکے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو ابھی بھی ایک غصہ آپ کو نظر آ جاتا ہے سٹریٹ کے اوپر آپ کو نظر آ جاتا ہے وہ ہم بھی کہہ دیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی جنگر وہ آگے تو وہ ناتیں ہم نے ویسے لگائی ہوئی ہیں طالبان آگے طالبان آگے تو ہم اس کو یہاں پر اپنا نیٹیس کے بیک گرانڈ میں نہیں کر سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بولو میں تمہیں صفاقی کی حد تک میں بولتا ہوں میں نے کوئی گارڈ نہیں کھڑا کیا ہوا کہ اگر تمہارے بولنے سے خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو یقینا مجھے دکھ ہوگا ایسی بات نہیں ہے لیکن میں بہرحال میں یہ کہوں گا لیکن تمہارے اور میرے بولنے کی وجہ سے یہاں نیچے ڈا اور یہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو ادھر پینل پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے ہمیں یہ چائے لاکت دیا اس بیچارے کا کیا قصور ہے وہ کیوں میرے لیے بھکتے میرے لیے نہیں اس قوم کے لیے میرا کیا میں طالبان میرا کون سا پیچھے کو مارا ہوگا ہے میں اس کے لیے بول رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں یا آپ جو بول رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کے پیچھے آپ کی دشمنی ہے کیا کوئی جائداد کا تنازع ہمارا ہوں ان کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ بندوق کے زور کے اوپر خوف و حراس کے سائے میں آپ جو بھی ایکشن کرنا چاہیں جس طرح سے آپ دمکا سکتے ہیں ڈرا سکتے ہیں مار سکتے ہیں لیکن آپ ہمارا عوام کا میں سرکار کی بات بھی نہیں کرتا اس نیریٹیو کو چینج نہیں کر سکتے میں نہیں ہوں گا یہاں پہ کوئی اور بندہ بیٹھا ہوگا نیریٹیو چینج ہو گیا ہے کروایا گیا ہے نہیں چینج ہوگا سر بات یہ ہے جب سے یہ کمیٹیاں بنی ہیں کتنی مرتبہ مولانا عزیز صاحب تشریف لائے ہیں کہاں پہ اور کیا کیا انہوں نے نہیں کہا آپ کی سکرینوں پہ تو ہم نے وہ بھی کیسے مولانا سمی الحق آپ کو جو ہیں وہ بہت ایک قضیم پیس مرچنٹ مدد ریسا ڈائی مزرانہ نہیں شروع ہو گئے تو وہ دیکھیں آج پھر وہ اسی لیے نا کیونکہ اخلاص نہیں تھا تو وہ تاتل کا شکار ہو گیا آج کے لیے ختم ہو گیا اچھا آپ کیوں آتے ہیں آپ کیوں نشانہ بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے نیریٹیو کیا ہے کیا ہے یہ ہے جناب شہدہ فارنڈیشن کیا ہے یہ یہ ان کی پریس ریلیز ہے یہ جو مولانا عزیز جی اس میں فرماتے ہیں وفاقی حکومت ذمہ دار ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات پیش آنے والے دلخراج سانہے کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر آئد ہوتی ہے کہ جس نے بے لگام درندوں کو کھلی چھٹی دی کہ وہ طالبان کے ہمدرد ساتھیوں کو معورائے قتل کریں اب سوال یہ ہے کہ میں ایک ذمہ دار صحافی کے طور پر یہ پریس ریلیز پوری طرح نہیں چھاپ سکتا اور اگر میں یہ کروں گا تو پھجے پھر فون لے کے کہنا پڑے گا کہ حضور آپ صرف وفاقی حکومت کو کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں پھر مجھے وفاقی حکومت کا ایک بندہ بھی لینا پڑے گا وہ یہ کہتے ہیں ہمارا بتایا ہوا سچ بتائے جب آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آج پہ انہوں نے کیا ہوگا ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نیریٹیو کی بات کر رہا ہوں اس سوچ کی بات کر رہا ہوں نہیں تو اس سوچ کی مجھے تو ایک شکوہ ہے آج کا دن کم از کم ہم نے اگر ان مذاکرات کے نام پر اپنے جوانوں کی اپنے عوام کی اپنے عام لوگوں کی اپنے صحافیوں کی ان کی جانی لینی ہے تو نصر صاحب آپ پھر کنو اللہ پڑھ لیں نہیں تو کنو اللہ پڑھ نہیں سننسے آج کے دن اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تھے میں کہا تھا میں نہیں چودری نصار علی خان صاحب کچھ اور نہیں کر سکتے تھے پرائیم منسٹرہ پاکستان کچھ اور نہیں کر سکتے تھے چپ لگی ہوئی ہے سب کو کم از کم آج کم از کم دس دن کا سوک اعلان کرتے کہ ہمارے وہ دو ادار دس میں وہ بچارے جن کو پکڑ کے لے گئے تھے آج کے دن کے لیے آج ان کی قربان ہے آج ان کو زبا کرنا تھا آج کم از کم یہ تو کر سکتے تھے اس میں تو کسی کا کچھ نہیں جاتا تھا ہمارے پرچم سے نگوہ تھے انہوں نے تو اپنے نام کے ساتھ پریس ریلیز ایشو کی ہے نا باقی خبر کیا چاہ رہی ہے without any attribution عسکری قیادت حکومتی تحویل میں دہشتگردوں کی غلاقہ سے متعلق طالبان کا الزام غلط ہے عسکری قیادت کسی کا نام نہیں ہے کسی ادارے کا نام نہیں ہے آئے ایس پی آر اتنا بڑا کارخانہ ہے اس میں یہ ہوگا کہ جی اگر ان کی طرف سے کوئی ایس پی آر کی طرف سے statement آ جاتا تو سمجھا جاتا جی کہ سیاسی حکومت سے بالا بالا ویسے جہاں ضرورت ہو تو دے دیا جاتا ہے بائے عسکری قیادت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ہزار دس سے اب ہم صحافی کس طرح دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں کر رات پتا چلا نا کہ دو ہزار دس سے کچھ لوگ جو تھے وہ گرفتار تھے اور کل ان کے سر جو ہیں قلم کر دیئے گئے ٹھیک ہے صاحب کیا ہمارے پاس ایکزیکٹ فگر ہے کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہا گیا تھا ہر بات صاف شفاف ہوگی حتیٰ کہ نواز شریف کو بھی بتا ہے کہ کترے سرکاری اہلکار جو ہے اس وقت باقاعدہ قیدیوں کی صورت ہیں یہ ان کے پاس ریکارڈ ہوگا تو ہمیں اور تمہیں کیوں نہیں بتایا جاتا نہیں بتاتے تو علیہ نہ بات ہے اس لیے کہا جاتا ہوگا کہ جی لوگوں کا موریل خراب ہوگا بھی موریل کیوں خراب ہوگا موریل آج خراب ہوگا جب جب فوج میں جاتے ہیں سیکیورٹی فورسز میں جاتے ہیں تو میرے بھائی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں مسنگ ان ایکشن بھی ہوتے ہیں تو یہ پارڈ آف ایٹ جیسے ہمارے شعبے میں ہے یہ ایک طرف اگر ان سے ہم سوالات کریں تو ادھر غصہ آ جاتا ہے لوگوں کو ان سے اگر جاننے کی کوشش کریں ابھی تک جنرل کیانی صاحب ماشاءاللہ ویسے بہت بڑے فلسفر ہوتے تھے چیسیں انہوں نے نہیں کہا حارون رشید صاحب کا لکھا ہوا مضمون ہے جس کی بنیاد پر خبر برائی گئی ہے ایسے نہیں ہوا کہ جنرل کیانی صاحب نے کہا ہو کہ عمران خان صاحب نے غلط سنا ہے یا یہ وہ لا پلیز آپ دیکھیں نا کسی وجہ سے اگر ان کے پاس پہنچیں لیکن کم از کم ان کا ایک جواب تو آیا اب چلے انہوں نے خود نہیں لکھا یا ان نے جاری نہیں کیا یا کہ ایمیل لکھے لیکن ایک چیز آ گئی ان کی طرف سے کہ یہ وہ بات نہیں تھی یا کم از کم ان کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی دوسری طرف میرے سے اگر کوئی بات کرے اور میں کہوں جی مجھے تو سرطاج عزیز صاحب نے یہ کہا تھا دوسری طرف عمران خان کے پائے کا لیول کا لیڈر کہہ رہا ہو کہ مجھے سرطاج عزیز نے یہ کہا تھا تو زمین آسمان کا فرق ہے ادھر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ جنرل کیانی صاحب کے نیم فیس این وائس کے ساتھ اس کی تردید ہونی چاہیئے دی وہ ہم کریں گے تو اس پہ حکومت کو تکلی حکومت کو کیا اوریڈی تکلیف نہیں ہے میری زبان نہ کھلواؤ تمہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے ہاں اس وقت اخبارات کا سیریس کرائیس چل رہا ہے اور وہ کروڑ و ربعہ کے باقیات وہ ایک قضیہ چل رہا ہے جو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے حوالے سے ٹھیک ہے جی بار بار التجائے ہو رہی ہیں بہت سارے اخبارات بند ہو رہے ہیں کئی چھوٹے اخبارات میں چار چار مہینوں سے تمہائے نہیں ملے ٹھیک ہے جی ابھی لیٹس میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں یہ حکومت والے کنوے کیا گیا ہے کہ اچھا اس میں سفیشنٹ کوئی حصہ دے دیتے ہیں لیکن ایک بات کیجئے ہمیں ذرا وہ کچھ ادارے پرائیوٹائز کرنے اور اس پہ حد تھولہ رکھ لیں سار ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیمرے پہ کہہ رہا ہوں میں نام لے سکتا ہوں جس کے ذریعے کہا گیا ہے اگر مجھے کوئی یعنی کہ تھرٹ کرے گا چیلنج کرے گا تو میری اس بات کو کیا بات کر رہے ہو تو آپ کی بات کو کس نے چیلنج کرنا ہے ایک طرف اس نے زبان اپنی بند کی ہے دوسری طرح ہم یہ کہتے ہیں نوزر صاحب ہمارے پاس اب چائز کیا رہ گئی ہے اگر اپنی بات بھی سنیں اس سے پہلے دیکھیں ایکس پریس کے اوپر ان کے تین کارکنوں کو ایک منٹ دوہر سے کال لے لو یہ ایک منٹ تاکہ تم اپنی بات کر سکتا جی آسلام علیکم السلام علیکم علیکم مشتاق صاحب جی آلیکم السلام سر میں حسن بھو رہا ہوں ناہور سے جی حسن صاحب سب سے پہلے کہ میں یہ آج کی اٹھائی کی مضمت کرتا ہوں جی اور سر دوسری بات نصر صاحب جو کہہ رہے تھے نا نیریٹیب تھی جی سر اس طرح ڈرون سے نیریٹیب انہوں نے چینج کر دیا کہ جی ڈرون رکیں گے تو مضاترات ہوں گے اسی طرح سر آج یہ کر رہے ہیں کہ نفاظ شریعت پہ نصر صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے کالم لکھے جا رہے ہیں بڑے بڑے آپ کو بھی پتہ کالم نگار کہ جی آئین کیا چیز ہے شریعت جو ہے وہ اوپر ہے یہ ہے وہ ہے تو اب سارا نیریٹیب سر نفاظ شریعت پہ لے لیا ہے علماء نے کہہ دیا کہ یہ طالبان پاکستان کے بیٹے ہیں اب ہمیں تو پاکستانیوں کو پڑا جلا ہے کہ ہم نے چیچنیاں میں جا کے بھی اس طرح کے کام دکھایا ہوئے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں بہرحال یہ نیریٹیب آپ کی بات درست ہے بدل رہا ہے آپ پر مارے تھے ہمارا کیا قصور ہمارا قصور یہ بھی ہے کہ ہم بھی میڈیا کے آج اٹیک ہوا آپ دیکھیں کہ ہم آج بھی مثلا پہلے یعنی کسی کو بخشنا نہیں ہے آج ٹی وی پہلے بھی حملے ہوئے ایکسپریس پہ ہوئے وقت پہ ہوا ہم نے ہمارے اندر تو اتنی جررت اور اتنی ہے کہ ہم نہ آج دیکھیں ساری چیزیں ہوئی صرف ایک ایکسپریس اور اے آر وائی انہوں نے نام لے کر بتایا کہ اچھا جی باقی وہی نیجی ٹی وی نیجی ٹی وی کہیں نے تو خبر بھی شاید نہ دی ہو اگر آج مجھے اکیلا کر کے ماریں گے ایکسپریس کے تین لوگوں کو شہید کیا گیا اے آر وائی پر آپ حملہ کریں گے آپ کسی اور وجہ سے ان کو تنگ کریں گے آپ ان کو کہیں گے کہ اچھا جی آپ پھر ہاتھ پھر ہم پہ اولا رکھیں یہ بھی ہاتھ اولا رکھنے کے لئے کہتے ہیں وہ بھی ہاتھ اولا رکھنے کے لئے کہتے ہیں اور جو جو بھی ہاتھ اولا رکھے گا ٹھیک ہے جان بچا لے گا کچھ دن نہیں بول سکے گا کچھ دن شاید وہ یعنی یہ بڑی ایک سمجھ لے گی دیکھو جو لوگ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا نججی ٹی وی وہ تمہیں اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے وہی برہمن شودر والی بات ہے کہ میڈیا کا مطلب تو ہم ہوتے ہیں باقی نججی ٹی وی ہوتے ہیں باقی نججی ٹی وی کا ایک کیمرامین ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں بات کو تو یہ جو رویہ ہے ہم نے اللہ کے مدل سے آج تک تبھی سب سے پہلے کیا انہوں نے دنیا کے ہر بندے کو پھر راضی رکھ لے ہمارے اپنے ادارے کی پالیسی بھی یہ رکھی کہ بھئی اٹیک ہو بتائیے یہ ویسے ہی جو بیسک فائیو ڈیبلیوز ہوتے ہیں یار صحافت کے کہ کب کہا کس وقت کس نے کیا کیا اس کو یہ پورا نہیں کرتا ہے نججی ٹی وی پہ حملہ تو جب آپ خود آپس میں اتنے نفاق کا شکار ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں گے کہاں کی باتیں کر رہے ہو اور کن لوگ کے آپ کے کھڑے ہوں گے کراچی سے کالیں جی اسلام علیکم میں موبین نیازی بھولوں کراچی سے میں بڑا افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو بم زمکہ ہوا سب سے پہلے اور ظاہر ہے جو حق بات انسان کرے گا تو اس کے ساتھ تو یہ سب فیس کرنا پڑتا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ملک کی موجودہ سیاسی نظام ہے یہ تو ناکام ہو چکا ہے ہر لحاظ سے ایک دشتگردی کے معاملے کو ہنڈل نہیں کر سکا ہے تو اب ہم کیا کریں قوم کس کی طرف دیکھیں بتائیے بوئی جی فوج کی طرف دیکھ لیں انہی کا دیا ہوا توفہ ہے جو بھگت رہے ہیں افغانستان میں سٹیٹیجک ڈیفت بنی نہیں اب ان کو یہاں مل گئی ہے بھائی انہیں بلائیں گے تو پھر پتا نہیں کہاں وہ سٹیٹیجک ڈیفت جھونڈ کے پتا نہیں کون سے اور کریکٹر ہمیں دے دیں گے نہ کریں نا ایسے ہمیں ہی سوال جھونڈنے ہیں ہم نے جن کو ووٹ دیا ان کا گریبان پکڑنا ہے نہیں تو وہ پکڑ رہے نا ہمیں کو ان سے شکوا ہو سکتا ہے لیکن ان کے اوپر عدم مات ہم نہیں کر سکتے ہم ان کا گریبان پکڑنے گی کیوں نہیں ہم ڈیموکریٹس ہیں ہم چاہتے ہیں ہم یہ دل سے مانتے ہیں کہ پاکستان کا دستور اور اس کے دستور کے اندر جمہوریت اور اس جمہوریت کے لئے جو بھی اس کے رائے آپ پھنے خان مانتے بیٹھے ہوں ہیں آپ نے اپنا انتظام کر لیا ہے آپ کا لاؤلشکر ہے آپ کو پاکستان کے کمی کمی سڑک پہ گھومنے والے آدمی کے لئے کوئی محبت آپ کے دل میں نہیں لیکن آنی پڑے گی لیکن نسل صاحب یہ بھی تو دیکھے نا کہ آج جب یہ ایف سی چلے ہم اپنا در تو ایک منٹ کے لئے بھول جاتے ہیں کہ چلے ہمارے آفیس پہ حملہ ہوا جو کہ اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہماری ایڈیٹوریل پالیسی کو کوئی تابع کرنے کی کوشش کریں یہ اس کی بھول ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو کم از کم یہ ہوگا کہ لوگ کر اس وقت میڈیا کے اندر بھی ایسی ڈیبیٹ شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح کہیں شبیر بینا میرا یہ وہ ساری ایک کی چیزیں کوئی لیکن یہاں پر آپ کا میرا پرنٹ کے جو ساتھی ہیں جو کالومسٹ ہیں جو ایڈیٹوریل رائٹرز ہیں جو مضمون نگار ہیں جو خبر نگار ہیں ان سب کو اس بات کے اوپر باقی اپنی اپنی باتیں سو باتیں جس کے جو لکھیں جو دل میں آئے جو وہ سمجھیں لیکن اس وقت یہ پاکستان کی بقاہ کی جنگ ہے ایک طرف دستور ہے ایک طرف آپ کے قانون کی عملداری ہے اور دوسری طرف اس کے چیلنجر کھڑے اگر آج بھی میں زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ بتا آپ کو پتہ میں وہ بلاول بھٹو زرداری مجھے پسند آئے زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کہا کہ میں نے کہا چلو ایک بچہ تھا ایک ایسے بات ٹھیک ہے ناجگانے دے کے شریر ایمان کو ساتھ رکھ کے تعلیہ شلی میں جا گیا خوش ہو جاتا ہے اس نے اپنا ایک تھیٹر لگائے ہوئے لگائے رکھے لیکن یقین کریں تھٹھا میں اس کی تقریر نے بقاعدہ پہلی دفعہ میں نے یقین کریں میں نے ہر بریٹن میں میں نے کوشش کی کہ جا کے میں اس کی آواز سنوں میں اس لیے کہ اس کی آواز میں یعنی آپ کو ایک لگا کے ہاں جی ٹھیک ہے بچہ ہے چھوٹا ہے ابھی اس میں کافی اس نے مراحلتہ کرنے لیکن کم از کم اس کی سوچ کلیر ہے وہ کنفیوز نہیں ہے میں تمہاری آواز پیشت گردی کے حوالے سے کنفیوز نہیں ہے باقی معاملات میں شاید سیاست تو وہ جانے اور اس کا کنفیوز پارٹی جانے میں تم سے یہی دعا مانگوں گا کہ ایسی ایسی نسل صاحب ایسی سوچ جس طرح بلاول بٹو زرداری نے تھٹھٹا میں تقریر کر کے ایک مستقبل کے لیے اپنے ذہن کو کلیر کیا ہے اپنے پارٹی کو تمہاری حفاظت کی خاطر میں اللہ تعالی سے دعا مانگوں گا کہ تمہاری آواز جن تمہارے کان ایسی آوازیں سننے کو بہرے ہو جائے ناظرین حاضر ہوتے ہیں تمہاری حفاظت کی خاطر ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک حفاظت کی خاطر بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خیر مقدم مشتاق صاحب جس بات کو آپ سوچ نہیں رہے ہیں کہ یہ جو سارا اس وقت پاکستان میں مسئلہ چاہ رہے ہیں مشتاق میرے پیارے اس میں دو فریقین ہیں جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس قوت ہے ایک جس کو حکومت کہا جاتا ہے جس کو ریاست کہا جاتا ہے ان کا تو یہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ ڈیفر ہوتا ہے ہونے دو شتر مرک والا یہ وہ اس طرح کچھ پرائیوٹائزیشن ہو جائے کوئی دو چار ملک شل گھوم شب میں یہ وہ ٹھیک ہے نا اور جب تک معاملہ ٹلتا ہے ٹل لہتا جائے اور یہ کہ جی کچھ کوشش کر رہی ہیں مین فائل اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کے منت ترلے عمران خان صاحب نے وہ جو نیٹو کی سپلائی رو کی ڈرون بھی رک گئے یہ ان کی وجہ سے یا نہیں انہی کی وجہ سے اچھا نیا صاحب کی دات فریاد ان سے زیادہ عمران خان صاحب کی نیٹو انہوں نے کہا اچھا جی چلے آپ کر لے کچھ امریکہ ڈر گیا بس امریکہ ڈر گیا انہوں نے کہا جی ٹھیک حکومت کی ادعویٰ کر رہی ہے کہ جی وہ کوئی آپریشن نہیں کر رہی اب ہمارے پاس کیا طریقہ ہے حکومت کے اس بات کو چیلنج کرنے کا انہوں نے مثلا یہ کہا کہ جی ہمارے بندے اٹھا کے مارے گئے یہ پوری تفصیلات بڑے میڈیا ساوی ہیں یہ لوگ تو یہ تفصیلات بتا دیتے ہیں کہ جی محمد اکبر ولد فلان کو فلان جگہ اٹھایا گیا بے گناہ تھا یہ بور مار دیا گیا یہ اس کی تصویر ہے اس کہوں کا تھا سکنا فلان 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 ٹھیک ہے نا انہوں نے نہیں بتایا حکومت نے ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا کہ بھئی ان کے تو اپنے کچھ فاجی بھی قید میں ہیں اور دوہزار دس سے چلے آ رہے ہیں چلنج ہو گیا اب ذہن میں کیا بات آ رہی ہے کہ ہم دونوں فریق ہیں تو اپنی کمیٹیاں بنا کے خوش ہیں آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں اچھی فوٹو آپس بھی بن رہے ہیں الزام آ رہا ہے کہ میڈیا جو ہے اس بات کو بلڈ اپ کر کے جیسے اس طرف لے جا رہا ہے جیسے سوات والا معاملہ ہوا تھا اور یہ دونوں کو تکلیف ہے اس کی میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں دونوں کو نہیں ایک فریق کو نہیں میں نہیں سمجھتا دونوں فریقوں کو ہے میں نہیں سمجھتا دونوں میں اس پہ ابھی سنویمینس نہیں میں تنویم کی بات اپنی اچھا کیوں نہیں ہے میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ کہ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے نا دیکھیں مثلا دکھ مجھے اس چیز کہا ہے جو جو میں آپ کو سچ سچی بات کہ آج بقائدہ قومی سوک کا اعلان ہونا چاہیے تھا یہ نہیں کیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کہا رہے نا کہ اس طرح تم بسکس کرو یہ بات آج پورے پاکستان یعنی یہ اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ صرف اس واقعے پہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ سوک کا اعلان کرتے کہ اچھا جی ہم دس دن کے سوک کا اعلان کرتے ہیں اور دس دن کے بعد پھر پرائیم نیسٹر تو کراچی تقریر سے تو متاظر ہوئے ہو وہ تو جائی رہے تھے بلاول ہاؤس کی جیوٹی کرنے سندھ فیسٹیول کی کرنے وہ کر دیتے ان کے لیے جب پولیس والے ایس ایس یو کے مرے تھے وہ تین دن کا سوک کر دیتے بھئی چلیں انہوں نے بھی نہیں کیا لیکن کم از کم وہ عمران خان کی طرح کنفیوز تو نہیں ہے کہ جو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آج بھی دیکھیں یا لوگوں کی جب سیاستدانوں کی مرد ماری جاتی ہے ان کو سمجھ نہیں کچھ آتا جو پہلا ایک جوٹ کو بولنے کے لیے ایک سو پچاس جوٹ بولیں گی اب یہ روزانہ انتیس کو کمیٹی بنی مذاکرات تیس کو یہ اجی اکم سے شروع ہو گئے چلیں اس وقت سے لے کے اس وقت تک آج کتنی تاریخ ہے آج ہوگی تقریبا سترہ یعنی صبح اٹھارہ اس دوران ایک مہینہ ہوا تقریبا کہلو بس کم بیس دنوں میں کم از کم اٹھارہ اٹیکس ہو چکی ہیں سو سے زیادہ بندے مر چکی ہیں مذاکرات مذاکرات کھیلتے ہوئے اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ اپنا اوپر سے یہ ہے کہ اچھا جی یہ یہی جو تمہارا فکر ہے نا کہ مذاکرات مذاکرات کھیلتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جب مذاکرات مذاکرات کھیلتے ہوئے کہتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں پھر ان کو پھر عمران خان کہتے ہیں کہ دارے دارے خور اور عمران خان جو سب سے خطرناک بات ہے اور جو پوری قوم کو گمراہ کر رہا ہے اور جس کو بقاعدہ شیٹ اپ کال دینی چاہیے اب کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ان بیگنوں لوگوں کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ کچھ کریں یا تو مذاکرات کریں ان کے ساتھ جنگ بندی کریں اور اس کو افسر کروائیں یا پھر آپ یہ ڈراما بند کریں اور کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے جو آپ نے کر لینا ہے اب پھر ریاست کا ریٹیلیشن دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کی بات ہو جی چالیس فیصد نہیں کوئی ایسی بات نہیں اتنے بھی پاکستان جوانا گئی گدری ریاست نہیں ہے اور نہ پاکستان جوانا کوئی ٹمبک ٹو ہے یہ کوئی اور ملک ہے اور نہ اس کی فوج میں ابھی ایسے ہیں کہ جو کہیں کہ اچھا جی ہم نہیں کرتے کریں گے اگر آپ یہ ڈیسائٹ کر لیں اور آپ اس بات کے اوپر فوکسٹ ہو جائیں اور لوگوں کو گمرانک کریں کہ جی یہ سب کچھ امریکہ کے ماہ پر کہ شمالی وزیرستان میں آپ وہاں پر اٹیک کرنے کے لیے یا وہاں پر آپریشن کرنے کے لیے دباؤ ہے اور یہ ٹیمپو اس طرف لے جا رہے ہیں آج بھی دیکھیں یہ ٹیمپو کا الزام تم پہ لگ رہا ہے تمہارے سے مراد مشتاق منحاس نہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے ڈالر خور خور وہ یہاں دے نا یہ ڈالر خور بھائی ڈالر کا کاروبار چلایا ہی عمران خان نے ہے بھائی اس ملک کے اندر ڈالر اور کس نے مجھے بتائے سیئے لاہور سے کال لے لے سارے ڈالر کی ڈراما بازی عمران خان آیا کسی لیے میڈیا ہے اندر تھریٹ کیونکہ پہلے تم نے خوفن دیا ہے ٹارگٹ کو بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ بیٹھ کے کہ جی یہ امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں صحافیوں کو وہ پرموٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا بھرا اس سے ٹی وی بے یہ باقیدہ پروگرام ہوئے اوپر تلے اس لیے آج پھر یہ کہ جب تم لوگ وہ جے کہتے ہیں کہ give a bad name and then hang the person یہ میڈیا کے ساتھ وہ ہو رہا ہے آنکھیں کھولو میاں نہیں میرے تو کھولی ہوئی ہے باقیوں کی کھولے جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی ہے علو مناہ صاحب مناہ صاحب یہ فرمائیے کون سا بات کر رہا ہے اچھا میں ڈاکٹر آسف ماز بات کر رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب اچھا یہ میں نے بات کرنی تھی جو آپ ٹاکٹر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو بھی آج ہوا ہے فورزمبر 23 ہمارے جوان شہید ہوئے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مطلب اس چیز کو سبتاج کرنے کی کوشش ہے کچھ چیزیں ٹھیک جا رہی تھیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوئے ہیں سبتاج کس نے کیا وہ بندے دیکھیں آپ پر پاس بنگلہ دیش کی اگزیمپل ہے آپ کے سامنے ہیں کس نے کیا سبتاج یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن وہ بندے جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی فورسز کسی علاقے میں جا کے اٹیک کریں اور وہاں سے پھر ریٹیلیشن نہ ہونا بھائی اگر آپ نے نام کے ساتھ اپنی تنظیم کے ساتھ اپنے پورے کریڈنشلز کے ساتھ بھائی صاحب آپ ان کو سبتاج انہوں نے کوئی کچھ شملہ نہیں کیا میں تمہیں یہ دوسری بات بتاؤں کہ میڈیا کا مسئلہ کیا ہے بھائی صاحب خدا کے لئے آنکھیں کھولیں یہ ایک دوسری پریس ریلیش تفصیل سے جاری کی ہے جنہوں نے یہ تئیس والا واقعہ کیا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے چند بے وقوف صحافی اور تجزیہ نگار حضرات صاحبان قیدیوں کے ساتھ اسلام کے سلوک کی غلط تشریح کر کے عام فہم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اب یہ پورے صفحے کا ہے اس میں کلام پاک کی آیات کے ساتھ مختلف یہ کیس یہ بیلڈ کیا گیا ہے کہ اللہ جلیشانہ نے قائدیوں کے احکام ذکر فرمائے ہیں اسلام میں قیدیوں کے ساتھ چار طریقوں میں سے کوئی ایک بھی جائز ہے نمبر ون غلام بنانا نمبر دو قتل کرنا نمبر تین احسان کر کے چھوڑنا نمبر چار فدیہ لے کر چھوڑنا مقصد یہ نہیں وہ تو ہے نا کہ وہ کافر کہہ دیوں نا نسل صاحب یہ ایف سی کے ساتھ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو یہ سارا وہ ان کا کامل کا کیا مسئلہ ہے کیا بات ہے کلمہ گو وہی تم بات کر رہے ہو وہ یہی تو کہتے ہیں وہ اسلام نے تو منافقین کو بھی جو کم از کم ان کو بھی چس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ چلو یار اسلام کا نام لے رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا چند بے وقوف صحافی وہ آپ کی اسی بات پہ آپ چند بے وقوف صحافی ہیں اور تذیہ نگار ہیں اور پھر یہ کہ عام فہم مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں جناب یہ ہے اس طرح نہیں تو اس میں مجھے یہ بتائیں مسلمان چاہیں تو ان قیدیوں کو مسلمان چاہیں نا مسلمان ہو کہ کسی کافر ملک کے ساتھ وہاں پر گمراہ کر کے بعد پوائنٹ آف یو سے آپ چونکے امریکہ کی جگہ رہے ہیں یہ تو دیکھا نا یہ پھر وہ بات کر رہا ہو یہاں یہ چیز عمران خان کو جا کے سمجھائے نا مجھے کیا سمجھاتے ہیں عمران خان یہ سمجھا آپ کے بٹھائیں نا اس کو کسی دن یہاں پہ بٹھائیں نا نہیں بھائی یہ دیکھ کیا تو بیٹھ جا اس سے مجھے چھٹی دے دینا اکیلے کر لینا کیوں مسلم کیوں اوہ بھائی صاحب میں جو ہوں میں کہا کمز کہا پوچھے تو صحیح نا ہمیں بتائیں نا جا کے میں نے تمہیں روکا ہوئے جاتا ہوں وہاں پہ جا کے نا وہ جا کے نا بنی گلہ میں ایسے کر کے نا پھر وہ سوال بھی کہتا ہے نیجی پھر دوبارہ انٹرویو نہیں دوں گا کہ آپ کر لے تو آپ دوبارہ نہ کیجئے گا میں پہلا بھی نہیں کرنا چاہتا میں کہا تو یہاں آجائیں گے نہیں دی یہاں نہیں یہاں مجھے معاف رکھیں کیوں بھائی میرے میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں کہ میں تو اب میں تمہیں بھی منع کر رہا ہوں میرا صرف ایک ہے کہ تم اپنی ازادیہ صحافت انجوائے کرو حق سچ کی آواز بلند کرو لوگوں کے سامنے بہت ہیرو نظر آؤ میں اپنے ڈرائیور کو اپنے بچے کو اپنے چائے لانے والے کو اپنے دفتر کے پین کو جس بیچارے کا ایک چھوٹی سی تنخواہ ہے جس میں اس نے اپنا گھر پالنا ہے اس کو مصیبت میں کیوں ڈالوں میں کیوں کروں میں سچ بولنے پر لنڈ بیجتا ہوں میں اپنے ہیرو بننے کے لیے خود بہت بڑا اشتار بننے کے لیے میں اپنے دو ڈھائی سو تین سو غریب بیکس لاچار جونئر ساتھیوں کی میں ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کو ہرگز تیار نہیں آپ پھر ایسا کریں کوئی سیلون کی دکان پر ڈال دیں وہاں پر کوئی نہ آئے گا اور وہاں پر میوزک بھی نہ بجائیں اور وہاں پر لکھ دیں کہ سیاسی گفتگو سے پریز کریں ما شاءاللہ پیسے بھی ٹھیک آئیں گے آپ کو آپ بے شک خود کام نہیں کرسے زیادہ کاریگری آپ نہیں کر سکتے آپ یہ ہے کہ دو چار بندے اس کے لامہ بھی بہت مناسب طریقے ہیں مجھے بتایا وہ کر لیں نا پھر یہ یہاں پر اگر آپ نے سمجھتے آپ اس بات کا آتانہ دے رہے ہیں کہ یہاں پہ حق ساتھ کی بات کرتے ہیں بھائی مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کو روک سکتی تھی حکومت جو نہیں روک رہی بھائی بات تو سنیں حکومت آپ اور میں ہمیں کسی نے کوئی قاسد بھیج کے تو نہیں بلایا کہ آپ یا بھائی آپ یہاں پر آئے اور یہاں پر یہ تھی بھائی چائز کر رہے ہیں لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں بھائی توائی سکتے لیے تو رسک لوں میں اپنے اس ساتھی کو جس کا کوئی جس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ بس کیمرے کے بیچے کڑا ہے بھائی کیمرے کے ادھر میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی رسک میں ڈالنے کی دوری کیمرے میں ایک جگہ پہ سٹل لگا کے کوئی پروڈیکشن کوالٹی پہ فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ چلا جائے جاں سے وہ بھائی کہ اب یہ بکواس کرنے لگے ہیں تو بس بھائی کہ اب ہم باہت چلے جائے یہ خالی چھوڑ دیں بلکل بلکل کسی کسی اس کے روزی ہے یا کوئی اور کام کر لیں اچھا تو لیکن نام اگر جان تیاری ہے نسوس سو اگر جان تیاری ہے نسوس سو کیا گھر میں جاتے ہمارے کیوں جب ڈگ آئے گا تو وہ ڈگ ہوگا نا بند پھٹ گیا بس اور جہاز ہوا میں پھٹ گیا بس اس کے بعد دو تیس دن اس کے بعد دیکھو نا مضمتی بیانات کی ایک طویل قطار نہیں آ رہی صدر صاحب سے لے کر وزیراعظم تک ہر ایک نے اتنی مضمت کی ہے موسم کا حال سنا رہے ہیں تو اسی طرح بھائی تمہارا کون فز گھر والے رو لے گے دو ایک دن میں اداس رہوں گا پھر تیسے دن میں بھی زندہ رہے ہیں جی اسلام علیکم مجھے زندہ رہنا ہے بھائی اپنے بہت قریبی عزیز بھی جا جی کراچی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جنابہ علی یہ جو ہمارے فوجیوں وہ شہید کیا گیا ہے جی وزمائے بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدیوں کو پکڑے گئے تھے ان سے مسلمانوں کو تعلیم دلوائی گئی تھی انہیں قتل نہیں کیا تھا یہ بات یہ مذہبی دہشتگرد نہیں سمجھتے جو کہ ہمارے پولیس اہلکاروں کو اور معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں بھائی صاحب تمہیں ہمیں یہ آیت کر کے یہ بتایا ہے جب تم کافروں سے بھٹ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو اور پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے کافروں کو کافروں کو نہ دیکھیں امریکہ کی جنگ کہہ رہے ہیں بھائی امریکہ بہار میں گیا یا نسل صاحب امریکہ بہار میں گیا امریکہ کے خلاف جنگ لنڈی اور اس پوائنٹ آف یو کو ہم اچھا بھلا میڈیا سے نیرٹیب بنا چکے تھے بن چکا تھا اب کچھ تین چار دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نیرٹیب تو نہیں اب تو وہ یہ میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے جی جیسے تم نے بھی کہا مذاکرات مذاکرات یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا مذاکرہ رہا ہے آوازیں تو یہ اُٹھ رہی ہیں میڈیا تو ہو گیا نا میڈیا ہے تارگیٹ کوئی بات نہیں میڈیا تارگیٹ ہے دیکھیں نا تو ہو گئے نا بس گئے جہاں سے اُس کی کوئی قربانی نہیں ہے کیا اُن کی قربانی مذاہم کہے کہ اُٹھینوں کے نام خدا کی قسم سے یاد نہیں ہوگی کسی نام نہ بھی یاد ہو اس میں پیرا ساتھی کیوں کرے بھئی نام نہ بھی یاد ہو زندگی میں لیکن آپ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ اچھا جی وہ بے گناہ اس طریقے سے اس وجہ سے مارے گئے تھے کہ اُن کا کوئی قصور نہیں تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا جی ہم اس نیرٹیب کو اس مقتبہ فکر کے ان خیالات سے ہم آنگ نہیں ہیں جو کہ بندوق کے زور پر طاقت کے زور پر بم کے زور پر اور اپنے خیالات اپنا عقیدہ اپنی چیزیں لوگوں پر مسلط کرتے ہیں دنیا میں یہ کہی نہیں ہوتا ہم تو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں ہم تو اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے تو نہیں کمزوری سے کمز کم تھامے ہوا تو ہے نا یہ وہ لوگ ریاستے نہیں کرتی جن کا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے جن کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے جب تم بہادر شاہ زفر کے دور میں زندہ رہ رہے ہو نا سمجھ گئے بات کو میری تو بس دروازے بند کر کے چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ گھروں میں بیٹھ جاؤ تو یہ بند یہ یہ بھی ساری لائٹے شائٹے آف کر کے پھر چلے جائے آف کر نہیں جائیے کیا ضرور میں سمجیدگی سے کہہ رہا ہوں تمہیں یہ کھٹراک بند کرو سارا کیونکہ یہ سارا کام چلتا ہے کہ وہاں جہاں پر کوئی ریاست ہوتی ہے جہاں پر کوئی حکومت ہوتی ہے نہیں حکومت بھی ہے ریاست بھی ہے ایسی بات بھی ہے ایسی ہے چلے ٹھیک ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیس رمکشنل ہے کہ کیسا ہو لیا ہے جڑی ریاست ملی زیرائی جی اس فرکشنل ہو سکتی اس نے نالیکی ہو سکتی ہے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی دس چیزیں دیکھتے ہوں گے میں اس پہ نہیں جاتا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ریاست ان کمپنی ہیں چھڑی یار ریاست و احمد نبا تو کیا ہے جی ریاست ان کمپنی مثلا ہم یہ پھر یہ کر کے کہ اچھا جی ہم یہاں پر لوگوں کے رحم و کرم پہ ہیں تم کم مانوگے یار کیسے مان لوں بھائی کیسے مان لوں مثلا ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک چیز مجھے نہیں پتہ لگ رہا مجھے آپ گمرائی سمجھ لے لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے بلاول بٹو زرداری جس کی عمر بھی چھوٹی ہے وہ زیادہ کلیر ہے اس معاملے میں میں ریاست کی بات کرنا ہوں تم عمران خان رہے ہیں ریاست تو بڑی چیز ہے نا کیا مطلب کیا کیا ریاست کیا ریاست کر رہے بات دیکھیں ٹھیک ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈس فانکشنل ہے غیر فال ہے نہیں کچھ کر سکتی مجبور ہے لیکن ریاست تو ہے نا آخر سوات بھی تو کیا باقی لوگ بھی آخر یہ کھڑے ہیں جو آن نا جیسے بھی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ وہ جس طرح غدر میں بس وہ آ جاتے تھے اور پھر لوٹ مارک کے چلنے جاتے ہیں لیکن ناکو پہ کھڑے ہیں جو بھی ہے اس کے پاس جیکٹ بھی نہیں ہے وہ پولیس والا جان تو دے رہا ہے وہ خود کو شملہ ور کو پکڑ تو رہا ہے چلو تھوڑی تعداد میں پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن آخر آپ کا سپاہی تو کھڑا ہے نا اس سپاہی کے جذبے کو اس سپاہی کو صرف تنفاغ کے لیے کھڑا ہے مجھے زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ بھائی تو آج دیکھیں نا آج کب دیکھیں نا اگر آپ فرض کیا میں تب مانتا کہ آج اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد آج عرفان صدیقی صاحب نے کہا اچھا جی ہم کوڑا کھٹکا رہے ہیں اور وہاں پھر پھر بیٹھ کے دیکھیں پھر مانت ترلے کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کہا نہیں بھائی نہیں نہیں تو نہیں کال ان کی اپنا اطلاع سوگا وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کوئی لاعمل بنائیں گے اس کے بعد کہیں گے آپ انتظار کریں پہلے آپ جا کر یہ ساری چیزیں آج بھی ایک امکان ہو سکتا ہے اب نصر صاحب اس ریاست کے پاس اس ساری چیز کا ایکشن لیے بغیر کوئی اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں کوئی آپشن نہیں ہے بجوز ایک آپشن کی کہ دس دن تک طالبان یا ان کے ہمدرد یا جو بھی ہیں ان کے جو الائیڈ ہیں جو وہ کہیں کہ اچھا جی ہم دس پندرہ دن تک ہم کوئی کاروائی نہیں کرتے اور ہم نے جو کچھ کیا جو ظلم کیا یہ مغوی ایف سی کے شہدہ کے ساتھ اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہمیں سمجھ آگئی ہے یا کم از کم ان کی سرزنش کریں ان کو پبلک کے لیے جو ان کے الائیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ جو خراسانی صاحب جنہوں نے یہ کیا ہے کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا بس میں اس کے رہا ہوں کوئی لفظ نہیں کرتا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا بھی اٹیکس ہوں گے آپ روک نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کے کوئی پولیس کسی میڈیا ہوس کے باہر کوئی پولیس والا نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی بھرک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود زندگی ہے تو زندگی ایک دن اس نے جانا بھی ہے یہ تمہاری ہے تم سٹار ہو تم سیلیبریٹی ہو اور میں ہوں مشتاق منحاس اینکر ہو تو پھر ان کا کیا گزہ ہو چھوڑو ان کے لیے لیکن اس کے پر بھی ٹھیک ہے لیکن اپنے پر ہی لے لیں جو کچھ بھی کر رہا ہے میں بھر دل ہونا پسند کروں گا ناظرین سے چاہتے ہیں جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈرز بولتا پاکستان ایٹ آر ڈاٹ ٹی وی نسر جاویز مشتاق منحاس کی جانل سے خدا